پڑیوں کی کہانیاں بچپنے آپ نے جرور پڑی اور سنی ہوگی کہتے ہیں پڑیاں بہت سندر ہوتی ہیں اور جن پر مہربان ہو جائیں اسے مالا مالا بنا جاتی ہیں انسانوں سے ان کے پریمی کسی بھی بہاروں پر بہت سنائی جاتے ہیں تو کسوں کی دنیا سے آگے نکلتے ہوئی ایک ایسی جگہ کی اور چلتے ہیں جہاں پر آج بھی لوگ پڑیوں اور وندیویوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں پڑیوں کی حسین دنیا میں ہم آپ کو جہاں لے کر جا رہے ہیں وہ جگہ دلی کے پاس میں ہی ہے اترا کھنڈ کے ریسی کیس سے آپ سرک مارک سے گڑوال جلیے کے فیگلو پٹی کے تھات گاؤں تک کسی بھی سواری سے پہنچ سکتے ہیں یہاں سے پیدل پڑیوں کی نگڑی تک جائے جا سکتا ہے تھات گاؤں کے پاس میں ہی گمتکار ایک پروت ہے جسے گھیٹ پروت کہتے ہیں سمدر تل سے قریب دس ہزار فیٹ کی اچھائی پڑیا پروت کسی جنت سے کم نہیں ہے کہتے ہیں یہاں لوگوں کو اچانک ہی کہیں پڑیوں کی درستیں ہو جاتے ہیں لوگوں کو ایسا ماننا ہے کہ پڑیاں آس پاس گاؤں کی رکشہ کرتی ہیں تھات گاؤں سے قریب پانچ کلومیٹر کی دوری پر کھیٹ کھال نام کا ایک مندر ہے جسے یہاں کے رہسیوں کا کندر مانا جاتا ہے یہاں پڑیوں کی پوجہ ہوتی ہے اور جون کے مہینے میں یہاں پر میلا بھی لگتا ہے پڑیوں کو چٹکیلا رنگ سور اور تیج سنگیت پسند نہیں ہے اس لیے یہاں پر ان سب باتوں کی منعی ہے یہاں پر ایک جیتو نام کے وقتی کی کہانی بھی کافی چرچیز ہیں کہتے ہیں جیتو کی باؤسری کتان پر آکرسیت ہو کر پڑیاں اس کے سامنے آ گئی اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی یہاں پر ایک رہسی میں گفہ بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے آدھی اندھ کے ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں جل پایا ہے اس استھان کا سمبند مہادیب دوار اندھکا سور اور دیوی دوار سنب نسون کے وقت سے بھی جورا جاتا ہے کچھ لوگ الوقع کنیاؤں کو یوینیا اور ون دیوی بھی مانتے ہیں جو بھی ہے یہاں رہسے اور رومانچ کا عدبت سنگم ہے اگر رومانچ چاہتے ہیں تو ایک پر جرور یہاں کی سیر کریں پڑیاں ملے نہ ملے لیکن آپ کا انہمہو کسی پڑی لوگ کی یادرہ سے کم نہیں ہوگا دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہے ہمیں کمینٹر میں اوشے بتائیں اور ایسے ہی انہیں ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں رونک بلوکس کو دھنیوال